حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات میں جب آپ بستر پر آرام کرنے کے لئے تشریف لاتے تو یہ ہمیشہ کا معمول تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اسی طرح ملا لیتے جس طریقے سے ہم دعا میں اپنے ہاتھوں کو ملاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر ہاتھ پر پھوک مارتے اور پھر اس ہاتھ کو پورے بدن پر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا پھیر لیتے اور آپ ہاتھ کے پھیرنے کی شروعات سامنے سے کرتے یعنی سر چہرہ اور اگلا جو حصہ ہے وہاں سے کیا کرتے تھے لہذا اس کے اندر ہر طرح کے شروع و فتن چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو بہت ہی زیادہ حفاظت ہے اور اس حفاظت میں اس کی بہت ہی زیادہ تاثیر ہے لہذا ہم بھی اپنے روزانہ سونے سے پہلے کا یہ معامل بنائے کہ ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اور پھر ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلک اور ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں اور پھر اپنے بدن پر دم کر لیں اور پھر سو جائے اور قل اعوذ برب الفلک اور قل اعوذ برب الناس یہ معوزتین کہلاتے ہیں یہ دو صورتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر و بیشتر جب کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ نظر آتا تو آپ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کیا کر دیتے ہمیں بھی یہ معامل بنانا چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں